اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سیلز کی فیلڈ کا انتخاب کیا اور کئی سال ہو گئے وہ اسی فیلڈ کے اندر موجود ہیں لیکن باوجود محنت کرنے کے وہ سیلز آفیسر سے اوپر کے جو ایریا منیجر یا بزنس منیجر ہوتا ہے اس سیٹ پر پرموشن نہ پا سکے آخر اس کی کیا ایسی وجہ ہے میں نے بہت غور خوز کیا اور جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں امید کروں گا کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں بھی یہ والی چیز موجود ہوگی کہ آپ کئی سال سے محنت کر رہے ہوں گے لیکن آپ کی پرموشن نہیں ہو پا رہی ہوگی یا آپ ترقی نہیں کر پا رہے ہوں گے یا اپنی فیلڈ کے اندر اپنا نام پیدا نہیں کر پا رہے ہوں گے آخر اس کی کیا وجہ ہے ویسے تو بہت ساری وجہات ہو سکتی ہیں لیکن جس چیز کو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں نمبر ون آپ سیلز کو ایزا کام اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور دوسرا سیلز کو ایزا کیریئر اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں ان دونوں چیزوں میں بلکل باریک سا ایک فرق ہے ایک لکیر ہے جس کی ایک طرف جو ہے وہ کیریئر والے لوگ کھڑے ہیں اور دوسری طرف کام والے لوگ کھڑے ہیں جب آپ سیلز کو ایزا کام لیتے ہیں تو اپنے آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ اٹھو بیٹا جلدی چلنا ہے کام پہ سیلز کرنی ہے پیسہ ہی کٹھا کرنی ہے کولیکشن کرنی ہے اپنا بزنس ہے تو اپنے لیے اور اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو پھر کمپنی کے لیے تو یہ ایک گھنچ زکر ہے جس کے اندر آپ پس رہے ہیں پچھلے کئی سال سے لیکن جبکہ اگر آپ سیلز کو ایزا کیریئر لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو مجبور نہیں کرتے کہ اٹھو بیٹا کام پہ چلو بلکہ کام آپ کو مجبور کرتا ہے آپ کا پرفیشن یا آپ کا کیریئر آپ کو فورس کرتا ہے کہ اٹھو کام پہ جانا ہے اگر نہیں جاؤگے تو کیریئر نہیں بنا پاؤگے بظاہر تو کوئی فرق نظر نہیں آتا لیکن یہ ایک باریک سی لکیر ہے جو کہ ڈفرنشیئٹ کرتی ہے جب آپ کسی بھی کام کو ایزا کیریئر لیتے ہیں تو آپ کے اندر جو جوش ہوتا ہے جو ولولہ ہوتا ہے یا انرجی ہوتی ہے اس کا لیول ہی ایک الگ ہوتا ہے جبکہ آپ اپنے آپ کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں جبکہ کام پہ چلو ہم نے اس سے پیسہ کمانا ہے اپنا گھر اپنا نظام زندگی چلانا ہے تو پھر آپ گھس گھس کے صرف وہی نو سے پانچ والی جو جو جوہب ہے اسی چکر میں لگے رہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کبھی بھی ترقی نہیں دے پاتے کبھی بھی پرموشن نہیں کر پاتے جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا جو فوکس ہوتا ہے جو آپ کا مہور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیش کولیکشن اور سیلز پرموشنز کے زیادہ سے زیادہ سیل کو بڑھاوا دیا جا سکے اور اس سے زیادہ پیسہ ہی کٹھا کر کے کمپنی کو بھیجا جا سکے تاکہ آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ برقرار رہ سکے آپ کی نوکری محفوظ رہ سکے دوسری طرف جب آپ کیریئر کے طور پر اپنی سیلز کو لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کیش کولیکشن پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے بسیکلی آپ اپنی پوری توجہ اس چیز پر مرکوز رکھتے ہیں کہ آپ نئے اور مستقل کلائنٹس کیسے بنائیں اور سیٹسفائیڈ کلائنٹ کیسے بنائیں جب آپ نئے کلائنٹس بنا رہے ہوتے ہیں مستقل کلائنٹس بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں نمبر ون آپ کوالٹی کا خیال رکھتے ہیں نمبر ٹو آپ کمیٹ میٹس کا خیال رکھتے ہیں اور نمبر تین آپ ریٹس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اوور چارجنگ نہ ہو جائے جب یہ تین خوبیاں آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو مستقل گاہک بننا شروع ہو جاتے ہیں اور سیٹسفائیڈ کسٹمر بننا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ خود بخود آپ کو اتنی سیلز جنریٹ کر کے دے رہے ہوتے ہیں کہ پھر آپ کو اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ کیش کلیکشن کیسے کرنی کیونکہ کیش تو خود بخود آپ کی طرف آ رہا ہوتا ہے فلو آپ کی طرف بن رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑی رینج کلائنٹس کی ہے اور وہ سیٹسفائیڈ کلائنٹس بھی ہیں اور مستقل کلائنٹس بھی ہیں جس کی وجہ سے کبھی بھی آپ کو سیلز کے اندر پرابلم نہیں رہتی جب آپ اس چیز کے اوپر کام کرتے ہیں تو پھر آپ کی پرموشن ہوتی ہے آپ سیلز آفیسر سے اوپر کے درجے پر جاتے ہیں کچھ کمپنیوں نے ایریا منیجر کرائیٹریہ رکھا ہوتا ہے کچھ کمپنیوں نے بزنس منیجر کرائیٹریہ رکھا ہوتا ہے کچھ نے جو ہے وہ سبائی لیول کی سیٹ کریئٹ کی ہوتی ہے اور کچھ نے کنٹری ہیڈز رکھے ہوتے ہیں تو اگر آپ بھی اپنی ترقی جو ہے اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب سیلز کا بندہ بنانا چاہتے ہیں تو بھائی اس کو ایزا کیریئر لے لیں اس کو ایزا کام نہ لیں انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور آپ دنوں مہینوں اور چند سالوں کے اندر اندر ترقی کی وہ منازل تیہ کر لیں گے جو سبی کا خواب ہوتا ہے لیکن یہ خواب اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب آپ یہ خواب دیکھتے ہیں اگر آپ یہ خواب دیکھ ہی نہیں رہے آپ ایفرٹس ہی نہیں کر رہے کوشش ہی نہیں کر رہے اس کی طرف محنت اور ریاضت ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ نہیں بن سکتے لیکن اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو بیلیو می یہ ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے تھینک یو و السلام پاکستان زندہ بات